اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی لا يبلغو مدہتہ القائلون و لا يحسین عما العادون السلات والسلام علن نبی الامی المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی الابتہی التحامی السید البہی السراج المسیب والقوق بالدرر صاحب وقار والسکینہ المدفون بارز المدینہ بالقاسم محمد اللہ اللہ علیہ وسلم سم السلات والسلام علی السید المطاہر والامام المزفر والشجائل غزنفر قاسم توبہ والسقر فاتح بدر و ہنین و خیبر قاتل مرحب و انتر ساکی کوسر غالب کل غالب مطلوب کل طالب و علی اہل بیتہی التیبین الطاہرین و لعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہم فی کتاب المبین و هو استقصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انت دینا انداللہ علی السلام آپ حضرات سے غزارش مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر سید سگیر حسن رزوی مرہوم ابن سید سابر حسین مرہوم ابزر بیگم مرہومہ بنت رفیق حسین مرہوم کی روح کیسا سورہ ایک باوازِ بلن نعرہ السلام برادرانِ عزیز معزز سامنے گرام عزتدار گھرانوں سے تعلق رکھتا ہوا یہ شریف مجمع جو میرے سامنے تشریف فرما ہے شیرازہ ہند جانپور کی سماتے ہیں میں کبھی بھی شیرازہ ہند جانپور میں بیرونی خطیب کی حیثیت سے مجلس نہیں پڑھتا ہوں کیوں اس لیے کہ میں مچھلی گاؤں اب برپور کا رہنے والا ہوں یہ جانپور کی سرزمین ہے انٹرنیٹ کا دور ہے جب آپ سرچ کریں گے تو مچھلی گاؤں اور جانپور میں صرف بہتر کلومیٹر کا فرق ہے سمجھئے ایک ہی جنگہ کے رہنے والے ہیں اس لیے کہ جہاں بہتر ہوتے ہیں وہاں فرق نہیں ہوتا ہے ایک سلوات پڑھے بہتا ہے جہاں بہتر ہوتے ہیں وہاں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے بہرحال اللہ ذہنوں کا بھی خالق ہے عقلوں کا بھی خالق ہے وہ جانتا ہے وجدان کی رسائی کہاں تک ہے اور احساس کی اس وطے کس مقام تک ہیں اس لیے اللہ نے پہلے بیعت کا ذکر کیا پھر اہل بیعت کا ذکر کیا میں دھیرے دھیرے آپ سے قریب ہوں گا انشاءاللہ آپ مجھ سے جھوڑ جائیں گے میں آپ سے جھوڑ جاؤں گا میں منزل تک پہ جاؤں گا کیبلا میں نے جس آیت کو سرنام سخن قرار دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اندینہ انداللہ علیہ السلام یہ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے شاید ہی کوئی بدنصیب شیعہ ہو جس نے اس آیت کو اب تک نہ سنا ہو اللہ کے نصدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے یہ دین ہے کس کا نام دین کہتے کسے ہیں تو قبر مؤین الدین چشتی سے آواز آئی دین است حسین حسین دین ہے کیبلا اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند اور خواجہ صاحب نے کیا کہا کہ حسین دین ہے یعنی دین کا مطلب حسین حسین کا مطلب دین یہ دین ہے کبلا جو نبی اللہ نے پیش کیا وہ تھا اصلی اسلام جو بنی امیہ نے پیش کیا وہ تھا نقلی اسلام تو کہاں محمد کا اصلی اسلام کہاں بنی امیہ کا نقلی اسلام یہ دونوں جوڑ تو تھے نہیں یہ دونوں ایک تو تھے نہیں مگر ایک مقام پر آ کر یہ دونوں گلے گلے مل گئے یہ تمہیدی گفتگو ہے تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا محمد کا میرے نبی کا اصلی اسلام بنی امیہ کا نقلی اسلام ایک تھے نہیں جوڑ تھے نہیں مگر ایک مقام پر یہ دونوں گلے مل گئے کہاں اصلی اسلام کہاں اقلی اسلام کیسے ملا تو سنیے بنی امیہ نے پوری کوشش کی کہ محمد کو مٹایا جائے کہ محمد کو نستو نابوت کیا جائے مگر نبی اللہ شیشہ پلائے ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے کیوں اس لیے کی انٹیر دیگر بڑے بڑے چٹان تھے جس چٹان کو قوت کفر گرانا پائی اس بڑے چٹان کا نام تھا جناب ابو طالب تھوڑا سا بیدار ہوگا کہ بڑے چٹان کا نام تھا جناب حمزہ جوانان بنی حاشم جب یہ لوگ بنی امیہ کے لوگ مٹا نہ سکے تو انہوں نے کہاں دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں محمد کا صلی اللہ علیہ السلام بنی امیہ کا نقلی اسلام انہوں نے کہاں دیکھو ایسا کرتے ہیں ان کو مار نہیں سکتے گرا نہیں سکتے کیا کرے کہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اب ان لوگوں نے کلمہ کب پڑھا یہ پوری تاریخ ہے جب نبی اللہ لاکھوں کا لشکر لے کر فتح مکہ پر آئے تو لاکھوں کا مجمع ہے صفید علم کے سائے میں لشکر رسول آ رہا ہے لاکھوں کا مجمع کثیر مجمع اب نبی اللہ نے کہا ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں ہم کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو لاکھوں کا مجمع ہے مجمع کو خاموش کیسے کرایا جائے مجمع کو چھپ کیسے کرایا جائے کوئی لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں ایک مرتبہ نبی اللہ نے ایک انوکھی ترکیب نکالی کب بلال کعبے کی چھت پر جا کر آزان دو کب بلال کعبے کی چھت پر جا کر آزان دو تاریخ بتاتی ہے ہمش کا کالا بلال خانے کعبہ کی چھت پر رسول اللہ نے کب بلال آزان دو بلال خاموش رسول اللہ نے کب بلال آزان دو بلال خاموش بلال نے ہاتھوں کو جوڑا یا رسول اللہ اس سے پہلے جب آپ کہتے تھے میں کعبے کی طرف رکھ کرتا تھا ازان شروع کر دیتا تھا آج میں کعبے کی چھت پر ہوں آج میں کعبے کی چھت پر ہوں اے نبی اللہ دیکھو کدھر رسول اللہ نے کب بلال اس میں تردد کیا ہے مجمع میں دیکھ علی کدھر آئے سلامات پڑے سلامات پڑے سلامات پڑے حضری اللہ 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 کا بلال اس میں تردد کیا ہے مجمع میں علی کی طرف دیکھو کبلا تاریخ بتاتی ہے ابش کا کعب بلال خانہ کعبہ کی چھت پر ہے آفتاب کی شوائے آفتاب کی کرنے بلال کے چہرے پر پڑھ رہی تھی بلال کا پسینہ خانہ کعبہ کے سرمائی پتھروں پر تبک رہا تھا جنابِ بلال کہتے ہیں جب میں نے کعبے کی بلندی سے زمین کی طرف دیکھا تو مجھے عرب کے لمبے لمبے مسلمان بڑے چھوٹے چھوٹے نظرات ایک سالہ بات پڑھ رہا تھا بلال کب بلال علی کی طرف دیکھو کبلا اب تاریخ بتاتی ہے اچھا نبی اللہ نے کیوں کہا اس لیے کی علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت نبی اللہ نے کہا نظر علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ایک جنہ نبی کہا نظر علی کو دیکھنا عبادت تو آخر وجہ کیا ہے نبی اللہ نے ایک جنہ کہا کہ علی کو دیکھنا عبادت ایک جنہ کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نبی اللہ ہم سمجھے نہیں کہا دیکھو صرف چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے بلکہ ہاتھوں کو بھی دیکھنا عبادت بازووں کو بھی دیکھنا عبادت کیوں اس لیے کہ تاریخ بتلاتی ہے کہ جب جنگ خیبر میں مولای کائنات نے خانہ باب خیبر کو دو انگلیوں سے اکھارا اور کوئی یہ ہلکا دروازہ نہیں تھا تاریخ پڑیوں علماء نے کتنے تن کا اس کا وزن لکھا ہے باب خیبر کا جو سب سے کم علامہ زرکانی نے اپنی کتاب میں لکھا باب خیبر کا وزن علامہ زرکانی اپنی کتاب میں لکھتے ہے کہ عرب کے ستر لوگ مل کر اس تروازے کو اکھارنے کی نہیں ہلانے کی کوشش کرتے تو ہلا نہیں پاتے تھے اس تروازے کو نبی نے علی نے دو ملیوں سے اکھارا اور مولا کائنات کا پیر زمین پر نہیں تھا ہواوں کی دوش پر تھا ہواوں میں معلق تھا ہاتھوں پر دروازہ تھا علی کا پیر ہواوں میں تھا ایک شخص نبی اللہ کے پاس دوڑا دوڑا آیا اے نبی اللہ دیکھ رہے ہے علی کے ہاتھوں پر دروازہ ہے نبی نے کہا ہاتھوں کو کیا دیکھتا ہے پیروں کو دے سالوات پڑے ہاتھوں کو کیا دیکھتا ہے پیروں ایک جنگہ نبی اللہ نے فرمایا کہ ذکر و علین عبادہ علی کا ذکر عبادت ہے ایک جنگہ کا حب و علین عبادہ علی کی محبت عبادت ہے تو اچھے میرے نوجوانوں کبھی آپ نے سوچا کہ اتنے طریقوں سے کیوں کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت علی کو دیکھنا عبادت علی کا ذکر عبادت علی کی محبت عبادت جب نبی اللہ نے کہا ان نظرو الہ وجہِ علین عبادہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت تو ایک شخص دوڑا دوڑا نبی اللہ کے قریب آیا کہا یا نبی اللہ ہم نابینہ ہیں ہم اندھے ہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتا آپ نے کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہم اس عبادت سے محروم رہ جائیں گے تو نبی اللہ نے کہا ذکر و علین عبادہ کہنا چاہتا ہوں میں خاموش مجموع کو ایک محصد دینا چاہتا ہوں میرے نوجوانوں تو نبی اللہ نے کہا تھا ذکر و علین عبادہ علی کا ذکر عبادت ہے جب نبی نے کہا علی کا ذکر عبادت ہے تو ایک شخص آیا نبی اللہ کے قریب کہا یا نبی اللہ ہم گونگے ہیں ہمارے پاس زبان نہیں ہے ہم بول نہیں سکتے آپ نے کہا علی کا ذکر عبادت ہے ہم بذکر نہیں کر سکتے تو نبی اللہ نے کہا حقو علین عبادہ علی کی محبت عبادت اب آپ سنجے شرازِ ہند کا مجمع ہے میں آپ کو فضائل کس میراج پر لے جانا چاہتا ہوں چاہ لگے کہ فضائل مولا سنا گیا ہے نبی اللہ نے کہا دیکھو اگر کوئی چودہ سو سال کے بعد بھی علی کی محبت سے بچنا چاہے بہانہ کرنا چاہے اس لیے کی اندہ تو کہہ سکتا تھا میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں مجھے دکھائی نہیں دیتا بہرہ تو کہہ سکتا تھا کان نہیں ہے سنائی نہیں دیتا گونگا تو کہہ سکتا تھا زبان نہیں ہے بول نہیں سکتا تو نبی اللہ نے کہا حب و علی نبادہ علی کی محبت عبادت ہے اب کون کہے گا کہ میرے پاس دل نہیں ہے اب کون کہے گا کہ میرے پاس دل نہیں ہے کہ علی کی محبت عبادت کہ بلال علی کے چہرے کی درب دیکھو جناب بلال نے دیکھا آزان شروع کی اب جب آزان ختم ہو گئی تو رسول اللہ نے کا بلال ان لوگوں سے کہہ دو کہ رسول اللہ کچھ کہنا چاہتے ہیں مکہ کی سرزمین اب رسول اللہ اٹھے ایک سروع پڑے بہوا اب مرتبہ رسول اللہ میں آئے رسول اللہ کہنے لگے مکہ والو میرے آنے کی وجہ سے گھبراؤ نہیں نبی اللہ نے کم مکہ والو ہم تم کو تین آفشن دیتے ہیں اہل مکہ سے کہا تین آفشن دیتے ہیں کیا کم مکہ والو دیکھو جو حرم میں آ جائے اس کے لئے پناہ جو گھروں میں دروازہ بند کر لے اس کے لئے پناہ اور جو ابو سفیان کے ہاں چلا جائے اس کے لئے پناہ یہ خاموش مجموع کہے کہ مولانا کیا پڑھنے لگے جی نبی اللہ نے ابو سفیان کے گھر کو پناہ گاہ بتلایا آپ کہیں گے کیوں میرے نوجمانوں سمجھئے ماسو جو محمد کی زبان زبانِ بلاغت ہے نبی اللہ نے کہا تین ذات کو پناہ ہے جو حرم میں آ جائے اس کے لئے پناہ جو گھروں میں دروازہ بند کر لے اس کے لئے پناہ جو ابو سفیان کہاں چلا جائے اس کے لئے پناہ میں نے کہا یا اللہ کے رسول ہم سمجھے نہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں نبی اللہ نے کہا دیکھو آج ہی میں فیصلہ کر دیتا ہوں یہ مسلمان تین کٹیگری کے ہوں گے یہ مسلمان تین کٹیگری کے ہوں گے یہ مسلمان تین طرح کے ہوں گے جو حرم میں آ جائے اور پیور مسلمان جو گھروں میں دروازہ بند کر لے اور بزدل مسلمان جو بوسفیان کیا چلا جائے اور منافق مسلمان جو حرم میں آ جائے وہ پیور مسلمان جو گھروں میں دروازہ بند کر لے وہ بزدل مسلمان اچھا بزدلی بھی یا ہمارے معاشرے میں اور خاص کر اہلِ بیت کے چاہنے والوں کیا نہیں ہونی چاہیے بزدلی کچھ لوگ ہوتے کیا فلاہ صاحب سے کیا بات کرے وہ تو بڑا گصہ کرتے ہیں کیا بات کرے ان کو بات بات میں گصہ آ جاتا ہے میرے نوجوانوں شرازِ ہند کے مومنین ایک بات یاد رکھیے گا گصہ کرنا بھی گلت ہے گصہ نہ کرنا بھی گلت ہے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ کہیں گے مولانا دونوں بات آپ کہہ رہے ہیں گصہ کرنا بھی گلت گصہ نہ کرنا بھی گلت کیا مطلب بیچ کا راستہ کہ ہم نے سنیے گصہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ معاشرے میں لوگ آپ کو فسادی کہنے لگیں گصہ اتنا کم نہ ہو کہ معاشرے میں لوگ آپ کو بزدل کہنے لگیں جو ہے نا قبلہ تو یہ نہیں ہونی چاہیے یہ لیں تو جو حرم میں آ جائے وہ پیور مسلمان جو ابو سفیان کہاں چلا جائے وہ منافی مسلمان میرے نوجہوں نے یہی وجہ ہے کہ حرم کے خلاصے کا نام حسین ابو سفیان کے نتیجے کا نام یزید دیکھئے آج کل معاشرہ یہ موضوع چل رہا ہے پاکستان میں انٹرنیٹ کا دور ہے آپ لوگوں سلسل دیکھ رہے ہوں گے فیس بک پہ یوٹیوب پر مسلسل تصویریں آ رہے ہی فوٹو آ رہی پاکستان سے کیا کہ یہ زیدیت زندہ بات یہ زیدیت زندہ بات شیعہ کافر شیعہ کافر ایک سام مجھ سے کہنے لگے مولانا وجہ کیا ہے جہاں دیکھئے شیعہ پر ظلم ہو رہا ہے جہاں دیکھئے شیعوں پر تعمتیں لگائی جا رہی ہے جہاں دیکھئے شیعوں کو مارا جا رہا ہے ہم نے کا قبلہ مرنے دیجئے کم سے کم اتنا تو پتا چلتا ہے ہم مقتول کے طرف دار ہے قاتل کے لئے اتنا تو پتا چلتا ہے ہم مظلوم کے طرف دار ہے ظالم کے طرف دار نہیں ہے ہم نے اسے نئی مانا جس کا نام لینے میں شرمندگی محسوس ہو ہم نے تو قبلہ اسے مانا جس نے سر کٹنے کے بعد بھی موکہ نیزہ پر بتلایا کہ جی کے مرنا اور ہے مر کے جینا اور ہے کی بلا اس لئے کہ ساری دنیا جی کے مرتی ہے مولا حسین اسے شرازہ ہند جونپور کا واقعہ ہے کچھ سال پہلے ایک صحاب تقریر کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نام یزید زندہ ہے شیعہ کی بز میں ہم تو اس کا نام بھی لیتے نہیں کبھی کہ آپ ہی کی بز میں یزید یزید کیا جاتا ہے کہ مولانا اس کی بات کا جواب دیجئے ہم نے کہا اس نہ سمجھے کو کون سمجھائے جس کو اتنا نہیں پتا ہے ارے ظاہر سی بات ہے جب آدم کا ذکر ہوگا تو شیطان کا ذکر ہوگا جب قاتل کا ذکر ہوگا تو مقتول کا ذکر ہوگا ہم نے کہا ہم اس بات کو مانتے ہیں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں ہماری بز میں یزید نام بھی لیا جاتا ہے حسین نام بھی لیا جاتا ہے مگر بہت بڑے فرق کے ساتھ حسین نام زندہ رحمت کے ساتھ یزید نام زندہ لعنت کے ساتھ سالوات پڑھیں قبلہ تم مقابلہ کرتے ہو مولا حسین اور یزید کا مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ مولا حسین آیتوں میں پلے ہیں یزید گانوں میں پلا ہے قبلہ مقابلہ برابر کا ہوتا ہے طہارت اور نجاست میں مقابلہ نہیں ہوتا قبلہ ایک بات یاد رکھئے گا مچھر گندے پانی میں پیدا ہوتا ہے شہد کی مکھی خوشبووں میں زندہ رہتی ہے اگر مچھر کو خوشبو میں بند کر دیجئے تو مر جائے گا میں بات ہی نہیں پہنچا رہی میرے انہوں دمان میں اگر شہد کی مکھی کو بدبو میں بند کر دیجئے تو مر جائے گی یعنی پتا چلا شہد کی مکھی کو بدبو برداشت نہیں ہے مچھروں کو خوشبو برداشت نہیں ہے اب سمجھ میں آیا جس کا شجرہ بدبودار ہوتا ہے اسے ذکر حسین برداشت نہیں ہوتا ایک سالاوات پڑھیں ایک آس اسے ذکر حسین کہ بھلا مولا حسین کی عظمت کیا تم مقابلہ کرتے ہو جو راہب کو اولادیں عطا کرے اسے حسین کہتے ہیں جو انسانیت کے دلوں میں انقلاب پیدا کرے اسے حسین کہتے ہیں مولا حسین نام ہی ہے تبدیلی کا مولا حسین نام ہی ہے چنجن کا کربلا میں مولا حسین نے جناب خور کو تبدیل کر دیا نئی زندگی عطا کر دی دیکھیں ہماری زندگی میں یا میں عزا آتا رہا جاتا رہا اگر تبدیلی نہیں آئی تو کوئی فائدہ نہیں جناب خور کو تبدیل کر دیا میں نے عالم تصور میں جناب خور علیہ السلام سے پوچھا آپ کربلا میں مولا حسین کی طرف کیوں آئے تو جناب خور نے جواب دیا کہ دیکھو مجھے کربلا میں حیات کا مطلب سمجھ میں آ گیا میں نے کہا حور کیا سمجھ میں آ گیا جناب خور نے کہا دیکھو اگر جی کر یزید کی مدد کرتا تو دنیا مرد آباد کہتی اگر مر کر حسین کی مدد کیا تو دنیا زندہ آباد کہے گی اور یاد رکھئے کہ جناب خور دھوکہ دے کر نہیں آئے تھے جناب خور نے بتلایا کہ میں مولا حسین کی طرف جا رہا ہوں کیوں جناب خور ایسے ہی آ جاتے جناب خور نے کہا اب میں حسینی ہو گیا ہوں تو پتا چلا جو حسینی ہوتا وہ دھوکہ نہیں دیتا ہے اور ہمارے معاشرے کا کیا حلق بلا سگے بھائی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے پڑوسیوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے ایک ازادار دوسرے ازادار کو دھوکہ دے رہا ہے اب تو حد ہو گئی ہے کہ بھلا غیروں سوٹنا ڈر نہیں لگتا جتنا آپ انہوں سے ڈر لگتا ہے حقیقت ہے ایک دوسرے کو انسان دھوکہ دے رہا ہے میں ان دھوکہ دینے والوں سے ایک ہی بات کہنا چاہے تو یاد رکھئے گا ظاہری طور پر آپ دھوکہ دے رہے ہیں باطنی طور پر آپ خود دھوکہ کھا رہے ہیں خود اپنی ذمہ داریوں کو سمجھئے کہ بھلا ہم ہے کون مولا تبدیلی لائیے چنجی اور یاد رکھے گا بے مقصد تبدیلی نہیں مقصد کے تحت تبدیلی ہونی چاہیے یہاں سے میں جتنی بات پڑھوں گا ہر بات میں ایک میسج ہوگا ایک پیغام ہوگا تبدیلی مقصد کے تحت ہونی چاہیے کیا مطلب ہمارے معاشرے میں کوئی صاحب کربلا سے زیارت کر کے آئے حج کر کے آئے فوراں لوگ موٹے موٹے القاب دینا شروع کر دیتے ہیں موٹے موٹے ٹائٹار یہ کون صاحب ہے یہ کربلای صاحب ہے یہ کون یہ حاجی صاحب ہے لوگ فوراں قریب جاتے ہیں ہاتھوں کا بوسا لیتے ہیں غور سے سنیے گا پیشانی چومتے ہیں استقبال کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے ظاہر امام حسین کا احترام کرنا چاہیے مگر میرے نوجوانوں ہاتھوں کا بوسا لینے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھ لیجئے گا یہ ہاتھ معاشرے میں لوگوں کی جیب تو نہیں کٹ رہا ہے وہ کچھ کہ گیا کہیں ایسا تو نہیں ہے ہے تو حاجی صاحب ہے تو کربلای صاحب ہے تو انجمن کے صاحب بیاس ہے تو سکریکلی ہے تو متبلی ہے تو مولا کے ازادار مگر ان کی نگاہ پڑوسیوں کی زمینوں پر ہے آئی بات نہیں پہت بہت بہت کبلہ اسی کو کہتے ہیں مجلس یہی ہے مجلس جو میسیج رکھتا ہے غام کہیں ایسا نہ یاد رکھیے گا میرے نوجوانوں کسی کو حاجی اور کربلائی کہنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھ لیجئے گا کس کے اندر تبدیلی آئی ہے یا نہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے ہے تو مولا کے ازادار محرم آیا کالا کپڑا پہن لیا کالا کپڑا غم کی علامت ہے حسینیت کی پہچان نہیں ہے آپ تب حسینی بنیں گے جب آپ اپنے کردار سے دوسروں کو خور بنا دیں کہیں ایسا تو نہیں ہے حاجی صاحب ہے کربلائی صاحب ہے ازادار ہے شہر کے سب سے مقدس آدمی مگر معاشرے میں داڑھی مڑوا کے چل رہے ہیں کیونکہ یہ حقیقت بات ہے کہ یہ ایسا تو نہیں دیکھئے داڑھی مڑوانا حرام ہے رکھنا سنت ہے اچھا یہ آج کل ہمارے معاشرے میں جو نوجوان تبقہ ہے نئی نسل کے لوگ یہ اٹھارہ سے تیس سال والے یہ ماشاءاللہ آج کل داڑھیوں میں نظر آ رہے ہیں ایک اچھی خاصی تعداد داڑھیوں میں نظر آ رہے ہیں مگر میں نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں سراج مہدی کو بھول جائیے گا سراج مہدی کس بات کو یاد رکھئے گا کہ الامالو بالنیاد ہر آمال کا دار و مدار نیت پر ہے روزِ مشا ہر آمال کی جزا اور سزا آپ کی نیت کو دیکھ کر دیا جائے گا اگر آپ نے اس داڑھی کو دین کی محبت میں رکھا ہے تو سواب ایک تر کی محبت میں رکھا تو کوئی فائدہ نہیں کہیے سلوات پڑھے بھول محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات کہی ایسا تو نہیں ہے تو حاجی صاحب ہے تو کربلائی صاحب ہے تو مولائی ہے تو عزادار مگر معاشرے میں دوسروں کی کھیت کی میڈیاں کاٹ رہے ہیں جو زمین سے متاسل ہو گئے خیتی زراعت سے گاؤں کے لوگ اب شہر میڈی جو دو کھیت کے درمیان میں ہوتی اس کو کیا بولتے ہیں میڈی ایسا تو نہیں ہے کبلا میں گاؤں کا رہنے والا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگ دوسروں کی کھیت کی میڈیاں کاٹ کر اتنی باریک کر دیتے ہیں کہ خود نہیں چل سکتے اس پر سے کبلا خود نہیں چل سکتے مجمع خاموش ہے تو استقبال کر لینا میرے نوجہوں نے ایک باد یاد رکھنا جب تم اپنی بنائی ہوئی میڈیوں سے نہیں گزر سکتے تو روزہ میں شروع پولیس راعت سے گئے پولیس راعت سے گئے کبلا اپنے اندر لائیے تبدیلی اپنے اندر لائیے چنجنگ اور بے مقصد تبدیلی نہیں میں نے شروع میں کہا تھا اچھا بتا ہوں بے مقصد تبدیلی کا کیا مطلب ہمارے معاشرے میں بے مقصد تبدیلی زیادہ ہوتی جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں کسی صاحب کے پاس نیا نیا پیسہ ہو گیا چونپور میں دو چار زمین کھری لی دو چار مکان بنوا لیا لکھناوں میں مکان لے لیا دلی میں زمین کھری لی نئے نئے پیسے والوں کو نیا نیا شوق پیدا ہوگا کہ لوگ ہمیں سید بولیں کملا نیا نیا پیسہ میں نصلی لوگ کی بات نہیں کر رہوں گا یہ احترام ضروری ہے یہ جو جمع جمع آٹھ دن والے ہیں نیا نیا پیسہ لوگ ہم کو معاشرے میں میر صاحب بولیں لوگ ہم کو معاشرے میں سید بولیں لوگ ہمارا احترام کریں ایک بات یاد رکھنا میرے نوجوانوں اگر تم یہ چاہتے ہو معاشرے میں تمہارا احترام کیا جائے تو شجرہ نہ بدلو کردار بدلو شجرہ نہ بدلو شجرہ نہ بدلو کردار بدلو کردار بدلو ایسا نہ ہو نامرخ لینے سے کچھ شیعہ نہیں ہو جاتا ہے کی نام صادق ہو گیا جعفر ہو گیا محمد ہو گیا ہو گیا بہت بڑے مولائی ایسا نہ ہو نام تو ہو محمد حسینی کردار خرملا والا ہو اپنے اندر لائیے تبدیلی بے مقصد نہیں با مقصد کیولا ہمارے معاشرے میں دیکھئے تین طرح کے شیعہ پائے جاتے ہیں ایک نسلی شیعہ ہے ایک فصلی شیعہ ہے ایک اصلی شیعہ ہے تین کڑے گری کے شیعہ ہیں نسلی شیعہ فصلی شیعہ اور اصلی شیعہ مولانا یہ نسلی شیعہ کون ہے ہم نے کہا جو بار بار یہ کہتا ہے ہمارے دادا بھی شیعہ پر دادا بھی شیعہ لہذا ہم بھی شیعہ نہ نماز سے مطلب نہ مجلس سے مطلب اور کی بلا اگر جونپور میں کوئی نیا مولانا آگیا تو پکڑ پکڑ کر بلوہ گھاڑ میں بتلاتے ہیں مولانا یہ امام باڑا دیکھ رہے ہے ہاں دیکھ رہا ہوں ہمارے دادا نے بنوایا تھا مولانا کبرستان دیکھ رہے ہے یہ کبرستان بلوہ گھاڑ میں زمین نہیں تھی لوگوں کے پاس کبرستان نہیں تھا ہمارے پردادا نے وقف کر دیا تھا روزے محشر تمہارے دادا کے نامائے عمال سے دیکھ کر تم کو جزا اور سزا نہیں دی جائے گی تمہارے نامائے عمال کو دیکھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے آپ کیا کر رہے تو یہ بھی شیعہ جو ہے نسلی شیعہ بیکار دین کے کسی کام کا نہیں ایک ہوتا ہے فسلی شیعہ موسمی شیعہ کی بلہ دس مہینے دین کے نام پر نہ بولنے والا گونہ شیعہ جیسے محرم آتا ہے اختلاف کی بات کرنے لگتا ہے محرم آیا اختلاف کی بات کرنے لگتا ہے ہماری مجلس پہلے ہوگی تمہاری مجلس بعد میں ہوگی ہمارے دروازے پر ایک نہ ہوا پڑھا گیا پھلانے دروازے پر دو نہ ہوا پڑھا گیا یہ حقیقت ہے کی بلہ ہماری ان جمان آپ پہلے پڑھے گی تمہاری ان جمان کی بلہ آپ تو حد ہو گئی ہے لوگ کہنے لگے ہمارے مولا تمہارے مولا یہ حقیقت ہے کی بلہ ایک سلوات پڑھے بہت ایک اور سلوات پڑھے تو کی بلہ یہ ہے موسمی شیعہ خالی لباس سے شیعہ بنتا ہے فصلی شیعہ گیارہ مہینے مسجد میں نظر نہ آنے والا شیعہ رمضان میں ٹوپی لگا کر پہلی سب میں کھڑا ہوتا ہے رمضان آیا نے چورہ اہے پر قلعے کے پاس گھوم گھوم کر مسوا کرتا ہے سارے لوگ جان جائیں کہ ہم روزہ سے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ صاحب روزہ نہ ہوں ایک سلوات پڑھے بہت ہے تو کی بلہ یہ ہے موسمی شیعہ یہ فصلی شیعہ اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں تو پھر اصلی شیعہ کون ہے میرے نوجوانوں اٹھوے امام سے پوچھا گیا مولا آپ کا اصلی شیعہ کون ہے تو اٹھوے امام نے بہت سی علامتیں بتلائیں بہت سی صفات بتلائیں میں ایک علامت بتلاتا ہوں آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ آپ اس سرحد میں آتے ہیں یا نہیں میرے اعتبار سے تو پنچان بے پرسن لوگ کٹ جائیں گے امام نے جو صفت بتلائیں ایک صفت بتلاتا ہوں بکیا پھر کبھی مولا سے پوچھے مولا آپ کا اصلی شیعہ کون ہم کیسے پہچانے اصلی شیعہ کون ہے مولا نے کہا اگر تم یہ جاننا چاہے تو میرا اصلی شیعہ کون ہے تو جا کر یہ دیکھ لینا جو جھوٹ بولتا یا نہیں ظاہر سے بات اس پر لوگ نہیں بولیں گے ایک سال آباد پھولیں وہ جھوٹ بولتا یا نہیں اب آپ لوگ خود سوچئے اپنے نام آیا مال کے بارے میں ہماری جانتے ہیں کہ بلا اصلی شیعہ کردار سے ثابت کرئے کردار سے کہ آپ اہلے بیت کے چاہنے والے ہیں کردار سے ثابت ہونا چاہیے آپ حسینی ہیں اس لیے کہ جب تک زندہ ہے زندگی کو غنیمت سمجھئے جب تک زندہ ہے اس لیے کہ وہ چیز جو آپ کو زندہ رکھتی ہے وہ ہے آپ کا کردار اگر انسان معاشرے میں بائیمان ہے تو زندہ بے ایمان ہے تو مردہ اگر انسان پڑوسیوں کے حقوق کو پامال کرتا تو مردہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرتا تو زندہ اگر انسان معاشرے میں گریبوں کے گھروں کو چوڑتا ہو تو زندہ اجارتا ہو تو مردہ اگر انسان معاشرے میں چورہے پر بائیت کر ایک دوسرے کی گیبت کرے تو مردہ معاشرے میں دوسرے کی عزت کرے تو زندہ اگر انسان عبادت کر کر کے نیکا مال جمع کرے تو زندہ خیانت کر کر کے مال جمع کرے تو مردہ تو قبلہ زندہ کون ہوتا ہے مردہ کون اپنے کردار سے ثابت کریے قبلہ ایک مشہور واقعہ ہے مولا کائنات قبرستان میں تھے غور سے سنیے گا ایک مردے کو دفن کیا جا رہا تھا میرے مولا قبرستان میں مردے کو دفن کیا جا رہا ایک شخص دوڑا دوڑا میرے مولا کے قریب آیا کہنے لگا اے میرے مولا اے میرے آقا اے جناب امیر اے مولا غدیر اے مردے کو زندہ کرنے والے اے زندہ کو مردہ کرنے والے اے شجاعت کے دھنی اے میرے مولا اس مردے کو دوبارہ زندہ کر دیجئے مولا نے پوچھا کیوں وجہ کیا ہے اس مردے کو دوبارہ زندہ کر دیجئے مولا نے کہہ سے لیے اس نے کہہ سے لیے کہ اس نے موت کے ذائقے کو چکھ لیا ہے یہ چاند چکا ہے کہ موت کی شائع کا نام ہے اگر آپ دوبارہ زندہ کریں گے تو یہ آپ کے نقش قدم پر چلے گا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اس کو دوبارہ زندہ کر دیں گے میرے مولا تو کبھی غلط کام نہیں کرے گا راہ راست پر چلے گا میرے مولا نے اس کو قریب بلایا اور ایک جملہ کہا کہ تم تو ابھی زندہ ہو یہی بات کیوں نہیں سوچتے سالوات پڑھیں گے تو کبھیلہ جب تک زندہ ہے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھئے تو حسین ہی بنیے اپنے اندر چنجنگ لائیے دور سے پتا چلے کہ اہلِ بیت کا چاہنے والا جا رہا ہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں کچھ ذاکرین بھی آتے ہیں بڑی آسانی سے ممبر سے جنت باٹھ کر چلے جاتے ہیں جو بھی غمِ حسین میں روے رولائے رونے جیسے شکل بنائے اس کے اوپر جنت واجب میرے نوجوانوں یہ صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں حتیٰ کی چھکے امام نے یہاں تک کہا ہے جو اللہ مکشل جس نے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی آسو بہایا اس کے اوپر جنت واجب مگر آگے تو پڑھئے کبھلا کیا ہر رونے والے پر جنت واجب کبھلا سوال تو یہی ہے کیا ہر رونے والے پر جنت واجب ہے جو بھی رو کبھلا اپنے مسائم میں یہ روایت سنی ہوگی کہ کربلا کے میدان میں ابھی میں مسائم کو دنیا سے محسس دینا چاہتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں جب جنابِ علیہ صدر نے پیاس کی شدت سے اپنی زبان کو ہوتوں پر پھیرا تو ظالمین یہ منظر دے کر رونے لگے تو یہ بھی تو روے تو کیا ان کے اوپر بھی جنت واجب ہے نا سوال کیا ان کے اوپر بھی جنت واجب تو پتا چلا ہر رونے والا جنت ہی نہیں وہ تو روے ضرور مگر ان کا راستہ مولا حسین سے جدہ تھا وہ روے ضرور مگر وہ مولا حسین کے مقابلے میں کھڑے تھے ان کا راستہ لگتا اب اسی طرح سے اگر کوئی مجلس حسین میں آئے اتنا روئے اتنا روئے کہ رومالہ سو ستر ہو جائے مگر مجلس کے فوراں بعد اگر باہر نکل کر دوسروں کی گیبت کرتا ہے چگل گھوڑی کرتا ہے چیپ کرتا ہے برے خیالات کرتا تو کوئی فائدہ نہیں ایک سالوات پڑھیں باورا ایک سالوات پڑھیں باورا تو کوئی فائدہ نہیں قبلہ اپنے کردار سے ثابت کیجئے کہ آپ اہلِ بیت کے چاہنے آئے اس لیے کہ قبلہ ساری دنیا موت سے ڈرتی ہے موت ایک ایسی شئے ہے جو سب کو ڈراتی ہے مگر مولا حسین نے کربلا میں 71 ایسے نکالے جنہوں نے موت کو ڈر آیا ساری دنیا موت سے ڈرتی ہے مگر ایسے 71 نکالے جنہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا کیوں؟ اسی دین کو بچانے کے لیے ازادارانِ مظلومِ کربلا یہ جو ایام چل رہے ہیں رونے اور رولانے کے دن ہیں ماتم کرنے کے دن ہیں ازادارو یہ پرسا دینے کے دن ہیں ابھی آپ نے مولا حسین کا چہل منایا ازادارانِ مظلومِ کربلا یہ قافلہ جب شام میں تھا تو مولا حسین مولا سجاد جنابِ زینب کے قریب آئے کہے پھوپی اممہ ہم رہا ہو گئے جزاکم اللہ جزاکم اللہ ہاں ازادارانِ مظلومِ کربلا آپ نے دیکھا ہوگا نا ہر قیدی جب رہا ہوتا ہے تو خوشیہ مناتا ہے یہ کربلا کے واحد قیدی ہے جب رہا ہوئے تو کہا پہلے ہم حسین کا ماتم کرنا چاہتے ہیں جنابِ زینب نے کہا پہلے میں اپنے بھائیہ کا ماتم کرنا چاہتی ہوں ہاں ازادارانِ مظلومِ کربلا جب یہ قافلہ شام سے چلنے لگا تو جنابِ زینب باہر نکلی کیا دیکھا کہ اماریوں پر ریشمی کپڑے پڑے ہوئے ہیں اماریوں پر ریشمی کپڑے لگے ہوئے ہیں جنابِ زینب نے کہا اے بیٹا سجاد یزید سے کہہ دو کہ ریشمی کپڑوں کو ہٹا کرو اماریوں پر کالے کپڑے لگا دے زینب ریشمی کپڑوں میں نہیں بیٹے گی جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا آپ کو کسی غم نہ رولائے سوائے غمِ سیدو شہدہ کے ہاں ازاداروں نہیں نہیں شرما شرما کے مدرویا کیجئے یہ ان کے مسائب ہیں جن کے مسائب میں پتھر بھی روتے ہیں ہاں ازادارانِ مظلومِ کربلا یہ قافلہ شام سے چلا اس مقام پر پہنچا جہاں سے دو راستے جاتے تھے ایک راستہ مدینہ کو جاتا تھا ایک راستہ کربلا کو جاتا تھا جنابِ زینب نے کہے بیٹا سجاد اپنے کافلے کے رکھو کربلا کی طرف کرو ابھی ہم مدینہ نہیں جائیں گے ابھی ہم اممہ کی قبر پر نہیں جائیں گے ابھی ہم کربلا چل کرو اپنے بھائیہ کا چہلو منع جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا آپ کو کسی غم نہ رلائے سوائے غمِ سید شہدہ کے ازاداروں ایک اجڑی ہوئی بہین اپنے اجڑے ہوئے بھائیہ کا چہلو منانے کے لیے کربلا کے میدان میں آگئی ازادارانِ مظلومِ کربلا قیامت تو اس گھڑی ہوئی جب مولا سجاد نے اپنے آپ کو قبر حسین پر گرایا کہے بابا میں بڑا شرمندہ ہو جزاکم اللہ جزاکم اللہ کہے بابا میں بڑا شرمندہ ہو قبر حسین سے آواز آئی کیا ہوا میرے لال کہے بابا کربلا سے چونسڑ بیبیاں لے کر چلا تھا بارہ بیبیاں بچا کر لایا ہو مگر بابا اتنے مظالم دھائے گئے کوئی پہچان نہیں پا رہا ہے کی زینب کون ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ اے بابا کوئی پہچان نہیں پا رہا ہے کی زینب کون ہے ہاں آزاداران مظلومِ کربلا ایک مرتبہ میرے بیمار امام نے نہرِ القما کی طرف دیکھا ہے نہرِ القما جزاکم اللہ جزاکم اللہ ازاداران مظلومِ کربلا رونے اور رولانے کے دن ہے ماتم کرنے کے دن ہے شرمہ کے نہ روئیے گا ازادارو اس لیے کی ازادارو جو پتھر دل ہیں وہ بھی رو دیتے ان کے مظالم میں ازادارو اتہی مسئبتیں ڈائی گئی ہیں قیامت اس گھڑی ہوئی جب میرا بیمار امام اے کے قبروں پر جاتا ہے کہ اے علی اکبار برچی کا پھل کھانا آسان تھا اے قاسم گوڑوں کی ٹاپوں سے پہمال ہونا آسان تھا پرات کی طرف رکیا اے چچا اببال بازوں کو کٹوا دینا آسان تھا اے میرے مولا پھر مشکل کیا تھا کارے مت پوچھو شام کے بازار میں شرابیوں کے مجمع میں چم میں اوپر دیکھتا تھا تو نائزوں پر سرتے پیچھے دیکھتا تھا تو بی بیا ننگے سا ازادہ رانے مظلوم کربلا میرے بیمار امام نے کہا میں بازار میں نظروں کو اٹھاتا تھا تو بابا کا سر نیزے پر نظر آتا تھا جو پیچھے دیکھتا تھا تو میری پوپیاں بے پردہ نظر آتی تھی ازادہ رو اتنے مظالم ڈھائے گئے اتنے مظالم ڈھائے گئے جب یہ قافلہ مدینے میں آیا تو کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا قیامت تو اس گھڑی ہو گئی جب جناب سغرا نے روباب کے سامنے کھڑی ہو کر کہا اے ضعیفہ میری ماں کہا گئی جزاکم اللہ جزاکم اللہ اے ضعیفہ میری ماں کہا گئی ازادہ رو کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا میرے بیمار امام خائموں کے باہر کھڑے تھے محمد حنفیہ نے کہا میرا بیمار پتیجہ سجاد آیا ہے چلو پرسا دے کر آتے ہیں مگر ازادہ رو قیامت اس گھڑی ہو گئی جب محمد حنفیہ مولا سجاد کے آگے سے گزر گئے پہچان نہیں پا پہچان نہ سکے میرا بیمار امام تڑپ گیا ہاتھ کڑی والے ہاتھوں کو اٹھایا کہا سلام علی قیام اے چچا آپ پر ہمارا سلام ہو قیامت اس گھڑی ہوئی جب محمد حنفیہ نے کبھی دائے دیکھا کبھی بائے دیکھا جب کوئی نظر نہ آیا تو بیمار امام کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں بیمار کیا تم مجھے چچا بول رہا ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ ہاں ازادہ رانے مظلومے کرولا مولا سجاد تڑپ گئے چچا آپ نے مجھے نہیں پہچانا میں آپ کا بیمار بھتیجہ سیدے سجاد ہو ازادہ رو آپ نے اس دنیا میں دیکھا ہوگا جب کوئی اپنا چاہنے والا جب کوئی اپنا گھر والا بچھا جاتا ہے اگر بہت دنوں کے بعد ملتا ہے تو انسان فوراں سینے سے لگ جاتا ہے انسان فوراں سینے سے لگا لیتا ہے جیسے مولا سجاد نے کہا میں سیدے سجاد ہوں فوراں محمد حنفیہ نے سوچا بیمار امام کو سینے سے لگائے جیسے ہاتھوں کو بیمار کے گلے میں ڈالنا چاہا میرا بیمار امام درب گئے اے چچا میرا گلا زخمیہ ہے اے چچا میرے گلے میں خاردار توق دا اے چچا خاردار توق دا اے چچا میرا بیمار امام درب گئے 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 اے پروردگار عالم چہردہ معصمین توحید کی تلاوت حرما کر ڈاکٹر سید صغیر حسن رزوی مرہوم ابن سید صابر حسین مرہوم افضل بیگم مرہومہ بنت رفیق حسین مرہوم اے چچا میرا بیمار امام درب گئے